موسیقی کلام مقدس میں سے آج کی ہمارے لئے تلاوت خروج کی کتاب اس کا تیتیسوں باب اس کی ساتمی آیت سے کیارمی آیت اور پھر چونتیسوں باب اس کی چوتھی آیت سے نومی آیت اور پھر ٹائیسوں آیت اور موسیقی نے خیمہ کو لیا اور خیمہ گاہ سے باہر دور اسے کھڑا کر دیا اور اس کا نام خیمہ اجتماع رکھا تو ایسا ہوا کہ جو کوئی خداون سے کچھ پوچھنا چاہتا وہ خیمہ اجتماع کو جو خیمہ گاہ سے باہر تھا جاتا اور ایسا ہوتا تھا کہ جب موسیقی خیمہ کی طرف جاتا تو تمام لوگ اٹھتے اور ہر ایک اپنے خیمہ کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا اور موسیقی کے پیچھے دیکھتا رہتا جب تک کہ وہ خیمہ میں داخل نہ ہو جاتا اور یوں ہوتا کہ جب موسیقی خیمہ میں داخل ہوتا تو بادل کا ستون نیچے اترتا اور خیمہ کے دروازے پر ٹھہرا رہتا اور خداون موسیقی سے باتیں کرنے لگتا اور یوں ہوتا تھا کہ جب تمام لوگ بادل کا ستون خیمہ کے دروازے پر ٹھہرا ہوا دیکھتے تو وہ سب اٹھ کر اپنے اپنے خیمہ کے دروازے پر سجدہ کرتے تھے اور خداون موسیقی سے روبرو گفتگو کرتا تھا جیسے کوئی شخص اپنے رفیق سے گفتگو کرتا ہے اور جب وہ خیمہ گاہ میں لوٹ کر آتا تھا اور اس کا خادم یوشہ بن نون خیمہ سے جدہ نہ ہوتا تھا تب اس نے پہلی لوہوں کے مطابق پتھر کی دو لوہیں تراشی اور جیسا خدا نے اسے فرمایا تھا موسیقی صبح صویرے اٹھ کر دونوں پتھروں کی لوہیں اپنے ساتھ لے کر کوہ سینہ پر چڑھا تب خداون بادل میں نیچے اترا تو موسیقی اس کے پاس وہاں کھڑا ہوا اور اس نے نام سے پکارا خداون اور خداون اس کے آگے سے گزرا اور خداون نے پکارا خداون خدای رحیم مہربان بڑے تحمل والا بڑی رحمتوں اور وفہ داری والا ہزاروں پر مہربانی رکھنے والا بدی اور خطا اور گناہ کا بکشنے والا کوئی خطاکار اس کے سامنے بری نہ ہوگا وہ باپ دادا کے گناہوں کا بدلہ لڑکوں کو اور لڑکوں کے لڑکوں کو تیسری اور چوتھی پشت تک دیتا ہے تب موسیقی جلدی کی اور زمین پر گر کر سجدہ کیا اور کہا اے خداون اگر میں تیری نظر میں مقبول ہوں تو خداون ہمارے بیچ میں چلے کیونکہ یہ لوگ سخت گردن ہیں اور ہمارے گناہ اور خطائیں معاف کر اور ہمیں اپنی میراس بنا اور موسیٰ خداون کے پاس چالیس دن اور چالیس رات رہا نہ روٹی کھائی اور نہ پانی پیا اس نے اہد کا کلام یعنی دس احکام وہ لوہوں پر لکھے خداون کے پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو خدا کا شکر ہو موسیقی